اسلام کے ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان خالج جمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تین چار بڑی اہم ڈیولپنٹ ہے جس پہ ہم بات چیت کریں گے پہلی بات تو یہ کہ اسلامباد میں ایک بار پھر بھارت سے تجارت شروع کرنے کی بازگشت سنائی دی جا رہی ہے اس حوالے سے وزارت تجارت نے کیا فیصلہ کیا ہے اور وزیراعظم ہاؤس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے اور دوسرا بڑا اہم معاملہ جو عوانستان پر ڈرون حملوں میں پاکستان کی فضائی حدود کے استعمال کرنے سے متعلق ہے اور دفتر خارجہ نے اس حسلے میں ایک بیان جاری کیا ہے لیکن ابھی بھی کون سے ایسے سوالات ہیں جن کے جواب باقی ہیں اور جن کے جواب نہ آنے کی وجہ سے اس قسم کے جو خطشات ہیں کہ پاکستان کی فضائی سرزمین استعمال ہو رہی ہے ڈرون حملوں کی اس میں کتنی صداقت ہے یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے اس پر بات کریں گے اور پھر اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل نے پاکستان کی وجو موجودہ صورتحال ہے اور بالخصوص سلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال ہے اس کے تناظر میں سٹریٹمنٹ دیا ہے اور ایک بار پھر انہوں نے یہ کھایا کہ پاکستان کے حالات دیکھ کر ان کا دل ٹوٹ گیا ہے اور ان کی اس دل ٹوٹنے کی وجہات میں کون کون سے عوامل کارگر ہیں اس پر ہم بات چیت کریں گے اور آئی ایم ایف سے پاکستان کی جو کرز کی منظوری تو ہو گئی لیکن کون سی وہ کڑی شرائط ہیں جن پر ابھی عمل کرنا باقی ہے اور عوام پر اگلے ایک دو مہینوں کے اندر کتنا بڑا مالی بوجھ ڈالنے جا رہی ہے یہ حکومت آئی ایم ایف سے جو ایک ڈیڑھ ارب ڈالر مصول کرنے کے نتیجے میں اس پر ہم بات چیت کریں گے جہاں تک معاملہ آئی ایم ایف کا ہے تو اس کی جو سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوا آئی ایم ایف سے اور جو ایم ایو ایگریمنٹ سائن ہوا اس میں تین چار بڑی اہم چیزیں ہیں ایک تو پیٹرولیوم اسموات کی قیمتوں کی اوپر جو پیٹرولیوم ڈیولپنٹ لیوی حکومت پاکستان نے خود کنسنٹ دی اور یہ پچاس رپے فی لٹر آئید ہونی ہے اور اس کو گریجولی ہر ماں جو ہے تقریباً دس دس رپے یا پانچ سات رپے جو ہے اس میں اضافہ کر کے اس کو نافذ کیا جائے گا دوسرا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے وہ یقین دھانی کرائی گئی ہے اور جو ایم ایف کی جانب سے سٹیٹمنٹ جاری ہوئے ایکزیکٹر بورڈ کی میٹنگ کے بعد اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان جو ٹیریف ہے بجلی کا یا پیٹرولیوم اسنوات کی قیمتیں ہیں یا ٹیکس ریونیو میں جو اضافہ ہے اس سے متعلق جو اپنی کمیٹمنٹس ہیں وہ شیڈول کے مطابق عمل درامت کو شکینی بنائے یہ اس میں کہا گیا ہے دوسرا دو تین اور باتیں کہی گئی ہیں ہماری حکومتیں بدقسمتی سے بجلی کا بل بجلی کے ٹیریف میں اور گیس کی قیمتوں میں پیٹرولیوم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ تو کرتی ہے اور یہ کہا جی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معایدہ ہے مجبوری ہے کیا کریں دستخط کیا ہوئے ہیں لیکن دو تین بڑی اور وجہات ہیں جن کی اوپر بدقسمتی سے توجہ نہیں دی جاتی جو برائے راست حکومت کی اپنی کارکردگی اور ریاستی ادھاروں کی کارکردگی سے متعلق ہے اب اگر اسی ایم ایو کو ایگریمنٹ کو دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ تو اس میں ایک کمیٹمنٹ یہ بھی دی گئی ہے کہ جو اخراجات ہیں حکومت کے ان پر کنٹرول کیا جائے گا ہے بیجہ اخراجات جو ہیں جن کو ہم عرف عام میں یاشییں کہا جاتا ہے جی کہ افسر شاہی کی اور نوکر شاہی کے جو بیجہ اخراجات ہیں ان پر قابو پایا جائے گا کمی کی جائے گی سرکاری ادھاروں کی جو پروفارمس ہے کارکردگی اس کو بہتر بنایا جائے گا ان کو ایفیشنٹ بنایا جائے گا اور جو گورنر سے طرزیں حکمرانی ہیں اس میں بہتری لائی جائے گی اکاؤنٹوبلیٹی لائی جائے گی لیکن ان حوالوں سے حکومت جو ہے کہ جو اپنی کفائد شاعری ہے یا اپنی چادر دیکھ کر جو پون پھلانے والی بات ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی لیکن جو پیٹرولیو مصنوعات ہیں پی ڈی ایل ہے ٹیکسز میں اضافہ ہے بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہے وہ بڑے آرام سے بڑھا دی جاتے ہیں اور کھا جاتے ہیں مشکل فیصلے علاقے یہ بڑا آسان کام ہے مشکل فیصلے تو وہ ہیں کہ افسر شاہی کے اخراجات وزراء کے اخراجات اور یہ جو شہانہ اخراجات ہیں ان کو کم کرنا چاہے کہ یہ مشکل فیصلے ہیں جو حکومت کوئی بھی حکومت نہیں کر رہی جس کے وجہ سے عوام پر یہ بوجھ بڑھ رہا ہے اور ابھی بھی آئندہ آنے والے مہینوں میں یہ مزید عوام کیوں پر بوجھ بڑھے گا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اسلامباد میں دفتر خارجہ میں ایک ڈونر کانفرنس جو ہے کہ تمام جو پاکستان میں مختلف مالک کے سفیر ہیں ان کو بلایا گیا دعوت دی گئی اور اس میں جو سلاب سے ہونے والے نقصانات ہیں ان سے اگاہ کیا گیا اور اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کا بھی اس میں پیغام جو ہے وہ دکھایا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو عوام ہیں وہ بڑی فراغ دل عوام ہیں اور یو ان سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ پاکستان کا بھی دورہ کر چکے ہیں اسے پہلے بھی ایک سے زیادہ بار پھر انہوں نے کہا کہ اس فراغ دل عوام کو مصیبت میں دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا ہے اور انہوں نے واضح رہے کہ ابھی دو چار روز پہلے بھی عمران خان صاحب کی خلاف تحشت گردی کا مقدمہ جب ہوا اور ویڈیا پر پر دیا ہوئی تو اس میں بھی یو ان کے ترجمان نے ایک سوال کے جواب میں کہا دا کہ سیکرٹری جنرل کے نوٹس میں ہے اور انہوں نے تشویش کا اظہار کیا پاکستان میں یہ صورتحال ہے تو وہ تشویش اور پھر اب جو سہلاب کی صورتحال ہے اس میں جو فراغ دل عوام تھی کہ پاکستان کی عوام یقینی طور کی اوپر اندرونے ملک معاملات ہوں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اسی طرح یو ان کی جتنی بھی افغان معاجرین ہم نے فراغ دلی کے ساتھ یہاں پر رکھا پھر جو یو ان کی پیس مشن ہے اس میں پاکستان کی افواج پاکستان کی سکورٹی اداروں نے فورسز نے بڑی افراغ دلی کے ساتھ یہ حصہ لیا تو اس تنازل میں قومت ادعا کی سیکرٹی جنرل کا یہ بیان یقینی طور کی پر پاکستان کے ساتھ پاکستان کی عوام کے ساتھ ان کی جو افیلیشن ہے جو قلبی تعلق ہے اس کی اکاسی کرتا ہے اور یقینی طور کی پر ہمارے اداروں کو بھی اس قلبی تعلق سے فائدہ اٹھانا چاہیے ریدہ دین کہ ہم اپنی لوکل پارڈکس کے اندر اس قسم کے اقتماعات کریں کہ جس سے یو این کی اتنی ہائی پوزیشن کی اوپر بندہ جس کی پاکستان کے ساتھ پاکستان کے عوام کے ساتھ اتنی بہمستگی ہو اس سے ہم فائدہ اٹھانے کی بجائے ہم پاکستان کے بارے میں اگر اس لیول کی شخصیت سے اگر نامناسب لفعات آئیں تو اس سے یقینی پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا نقصان ہوگا ہمیں اپنی پالیسیز کے اوپر نظرستانی کرنی چاہیے بلخصوص جو ہماری سیاسی تناظر کے اندر جو پالیسیز ہیں اقتماعات ہیں ان پر نظرستانی کرنی چاہیے ڈرون حملوں کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی لیکن بدکسمتی سے دفتر خارجہ کا بیان بڑا مبہم ہے اس نے مزید شکوک و شبات کو چنم دیا ہے اس بیان میں کھا گیا جی میڈیا رپورٹس جو ڈرون حملوں کے تناظر میں جو ایکٹنگ وزیر دفاع ہیں افغانستان کے ان کی جو الیگیشنز ہیں ان پر بڑی گہلی تشویش کا اظہار کیا گیا اور یہ کھا گیا جی کہ انہوں نے ثبوت کے بغیر جو الزام ہے وہ قابل افسوس ہے اور یہ جو ذمہ دارانہ سفارتی کنڈکٹ ہے اس کی نفی کرتا ہے پاکستان تمام ریاستوں کی خود مختاری اور جو غرافیائی سالمیت پر یقین رکھتا ہے ہر قسم کی دہشت گردی کی پاکستان جمع مضمت کرتا ہے اور افغان حکومت سے بھی امید کرتا ہے کہ انہوں نے جو انٹرنیشنلی کمیٹمنٹ دی ہے کہ ان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی وہ اپنی اس کمیٹمنٹ پر پورا اتریں گے یہ بیان ہے اب اس میں کہیں یہ نہیں کھا گیا جی کہ یہ سرسر جھوٹ من گھڑت چاہیے پاکستان کی طرف سے یہ بڑا سنسٹیف ایشو ہے جس کی اوپر اس وقت پوری پاکستان کی عوام سڑکوں پر ہے عمران خان صاحب پچھل چار مہینوں سے جو ایک تحریک چلا رہے ہیں کہ ایک چی رجیم چینج کانسپریسی کے تناظر میں اس حوالے کو دیکھ کر اگر اموانستان کی حکومت اگرچہ یہ الزام لگا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ بغیر ثبوت کے الزام قابل افسوس ہے اگر اس قسم کے اف اینڈ برٹس کے ساتھ بیانات ہوں گے تو یقینی طور کی اوپر لوگ کے اندر شکوک و شباد پیدا ہوں گے اور وہ شکوک و شباد جو ہیں کہ پھر ہمارے ریاستی اداروں یا ہماری قومی جو پالیسیز ہیں ان کی اوپر منفی اصلاحات ملتب کرتے ہیں ہمیں مبہم بات کرنے کی بجائے کھل کے بات کرنی چاہیے اور کھل کے وضاحت کرنی چاہیے اس لیے یہ ڈپلمیٹک لینگویج تو ضرور ہے لیکن اس کے اندر وہ مفہوم نہیں مل رہا جس کسی ایک حاج آ سکے جیسے کہ پاکستان کی فضائز و زمین واقعی استعمال نہیں ہوئی ہمیں بڑے واضح بیانات دینے چاہیے بھارت سے تجارت کے حوالے سے وزیراعظم ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں اس کی منظوری بھی دی گئی اور پھر ایک ٹریڈ منسٹر غالبن کمرو زمان صاحب کو جو ہے کہ وہ تینات کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی اور اس میں بعض جو وزیراعظم کے قریبی دوست آباب ہیں بزنس مین ہیں ان کی بڑی شدید خواہش ہے کہ بھارت بیسا تجارت جو ہے بحال کی جائے ابھی موجودہ سلاب کی صورت آر میں کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کی جو جنوبی ازلہ ہیں یا سندھ میں اور خیبر پختونخواہ میں جو سلاب آیا پلچستان میں اس سے سبزیوں اور پھلوں کی فصلوں کو بہت شدید دقصان پہنچ جائے اور تباہ ہو گئی ہیں تو اس لیے اب ہمیں لوکل مارکیٹ کی ضرورت پورا کرنے کے لیے انڈیا سے شیخ خردنوش امپورٹ کرنی چاہیے کامس منسٹری کی تجویز تھی جس کو ان پرنسیپل پرائیم ایسٹر نے اپروب بھی کیا اور کہا کہ اس سے ضروری جو اقدامات ہیں وہ کیے جائیں لیکن دفتر خارجہ نے اس کی اوپر جو ہے کہ اپنا ایک نوٹ دیا ایک مضاہمت کی ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ جو اگز 2019 کے اقدامات تھے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اس کے بعد پاکستان نے جو قطعہ تلقی کی انڈیا کے ساتھ اور جو لو سی کی اوپر ہی مسلسل وائلیشنز ہوتی ہیں تو ہم نے ٹریڈ اس لیے روکا کہ انڈیا اپنا اٹلیس مقبوضہ کشمیر میں اگز 2019 سے پہلے جو سٹیٹس آپ اس کو بحال کریں تب اس کے ساتھ بات ہو سکتی ہے تو اگر ہم نے یہ ایسا کیا کہ فری فر آل ٹریڈ اگر وہ کھول دی تو پھر اس سے اس کشمیر قوز کو نقصان پہنچے گا تو اس لیے انہوں نے اس فیصلے کو مضاہمت کی فارڈ آفیس نے اور ابھی فیلال یہ روک کیا ہے لیکن میری رائے میں اس میں کوئی حرج نہیں کہ فر ٹائم بینگ اگر پاکستان کے اندر سبزیوں کی قلت ہوتی ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ مہنگاری ہوتی ہے تو ہمیں ایران سے امپورٹ کرنے کی بھی آپشنز کو دیکھنا چاہیے سٹنڈالیشن سٹیٹس سے بھی دیکھنا چاہیے اور اگر نا گزیر ہو تو انڈیا سے بھی فارڈ ٹائم بینگ اگر آپ کسی ایک خاص دو ہفتے مہینے کے لیے یا کوئی انسانی مدردی کی بنیاد پہ اگر آپ امپورٹ کرنا بھی چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی کواد نہیں ہے اس کو ہمیں سرف نظر کر لینا چاہیے اس کو پر پولٹیکس نہیں ہونی چاہیے لیکن بلکل یکسر جو ہے کہ سلاب کی آر لے کر کہہ دینا ہے اچھا جی اب بلکل ٹریڈ اوپن ہے اور اس میں آپ پھر نہ صرف شیخ اور دنوش بلکہ ہر قسم کی ٹریڈ شروع کر دیں تو میرا خیال ہے یہ کشمیر کاؤز کے ساتھ زیادتی ہوگی ہم نے دوہزر پانچ کے سلاب ہو یا زلزلہ ہو یا دوہزر دس کا سلاب ہو یا اس کے بعد بھی قدرتی آفاد ہو تو اس میں بارڈرز میں ایزی ایزنس آتی رہی ہے لیکن اس پرنسیپل اصول کی اوپر جو اگرز دوہزر انی سے کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کیا گیا اس کے بعد میرا خیال ہے ہمیں ایک پرنسیپل سٹینڈ نہیں کھولنی چاہیے اور لیکن یہ بھی ضرور دیکھئے گا کہ پاکستان میں کئی خوراک کی قلت کے نتیجے میں کوئی اور مسائل پیدا نہ ہو رہے ہوں ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ ایران سے یا دیگر ممالک سے اگر ہمیں چیزیں ملنی ہیں تو پہلے انکورٹ اگر کوئی کمی ہوتی ہے تو پھر ہفتے دو ہفتے چار ہفتوں کے لیے اگر ہم کچھ کھانے پینے کی چیزیں انڈیا سے پنجاب سے امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے اس کی اوپر سیاست بھی نہیں ہونی چاہیے فیلال اتنا ہی آج کے لیے خالج بیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ